اسلام علیکم میں ہوں امیر رضا تکار ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ لوگ جہاں بھی ہوں ٹھیک ٹاک مزے میں ہوں میری ریسیپیز کو پسند کرنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور میری اتنی ہوتلا وزائی کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ میں کوشش کروں گی کہ ایسی ہی آپ لوگ کے لیے مزے مزے کی نیو ڈیشز کی ریسیپیز لے کر آتی رہوں آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن فیلے تو چلیے بسم اللہ کر کے ہم اپنے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس کے لیے سب سے پہلے لیے ہیں سیونڈ بریس پیس دیکھیں اس طرح سے ہم پیسیز لیں گے اور اس کو ہیمر سے اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے ساری پیسیز پر ہم سالڈ ڈالیں گے پیپریکا ڈالیں گے پیپریکا پورٹر اگر آپ کے پاس پیپریکا نہیں ہے تو آپ ریڈ چلی بھی یوز کر سکتے ہیں ہر طرف ہم تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں کھٹی ہوئی کھٹی ہوئی کھٹی ہوئی کھٹی کریں گے کوشش کریں گے کہ بلکل بیلنس ہو ہر طرف برابر ہو جائے اسی طرح سے ہم اپنے ساری چکن کے پیس پر مسالہ لگا دیں گے اس کے بعد ہمیں ایک باؤل لیں گے اور اس میں ہم ہاف کپ لیں گے مایونیز 1 ٹیبل سپون ہم لیں گے ہسٹرڈ پیسٹ اور اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک باؤل میں ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ چیز لیں گے اور اس میں ہم دو سے تین لیسن کے جوے کٹ کر کے ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے اور دو تین ہری مرچے بھی کٹ کر کے ڈال دیں گے اس کے بعد ہم چکن کے پیس میں لائنیز والا پیسٹ لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے چیز والا مکشر تیار کیا تھا اس کو ہم اس کے سینٹر میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم مکشر کو دبا کے چکن کو ہم رول کر لیں گے اور اس میں ایک توتپیک لگا دیں گے دیکھیں بلکل اس طرح سے اسی طرح سے ہم سارے اپنے پیسٹ کو رول کر لیں گے اس کے بعد ہم اس پہ دوبارہ مائنیز لگا دیں گے ایک پین لیں گے اس میں آئلنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم سارے چکن کے پیسٹ اس پر رکھ دیں گے سارے چیز دوبارہ ہم اس پر ہمارا مائنیز بچائیں وہ سب ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر تھوڑی چیز ڈالیں گے ہلکا سا آئل اور ایڈ کر دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اسے کوک کریں گے اون میں اور اس کے بعد ہم دوبارہ اسے نکال کے اس پر چیز ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب میں نے چیز ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اور بھی کر سکتے ہیں کے بعد ہم اس میں کٹی ہوئی مرچیں ڈالیں گے ہر طرف تھوڑی تھوڑی کٹی ہوئی مرچیں شڑک دیں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہ میں نے تقریباً 20-25 منٹ کے لیے بیک کیا تھا آپ اپنے اون کے حساب سے دیکھ لیجے گا اس کو بنائیں اپنی فیملی کو کھلائیں اور انجوائی کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے تو وہ بھی آپ سے کر لیجے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی کسی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ